اور کیجئے گا کہ جب بھی کوئی پوچھے گا کہ یار وہ بابا کون تھا جو ایک ویلچر پہ بیٹھا ہوا تھا جس کے دونوں ہاتھ صرف لبیت کے لیے اٹھتے تھے جس کے دونوں ہاتھ صرف تارگارِ خطمِ نبوت کے لیے اٹھتے تھے وہ بابا کون تھا جس کے ہاتھ میں نہ خنجر تھا نہ تلوار تھی نہ ڈنڈا تھا نہ کلیشن تھی نہ کوئی اتھیار تھا تاریخ کے اور آگ پلٹنے والا ڈھونڈے کا کہ یہ بابا کون تھا جس نے ویلچر پر بیٹھ کر پورے کفر کو لتار کر رکھ دیا تھا تو جب اس بابے کے ابائی گاؤں کا ڈریسٹ کچھا جائے گا تو وہ کہا جائے گا یہ بابا پاکستان کا تھا پاکستان کے صوبہ پنجاب کا تھا اور صوبہ پنجاب کے زلہ اٹھت کا تھا اور زلہ اٹھت کی تاثیر پنڈی گھیر کا تھا داخانہ خاص لکھا کلان کا یہ بابا تھا کہ جس کے ذروں سے آج بھی شرہندہ ستارے ہیں یہ اس خواب سے بابا تھا جس نے پوری امت مسلمہ کا سرفقر سے بنا کر دیا تھا جس نے ہزاروں دلوں میں غازین مدین بننے کی تمنہ پیدا کر